جنرل فیض امید کی گرفتاری اسے منیر کو بتایا گیا تھا کہ فیض امید کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف میں ماتم ہوگا لیکن وہاں کسی نے پرواہ ہی نہیں کی اب اسے منیر کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں ریٹائر ہوا اور اگلا آرمی چیف اوٹی ایس سے نہیں ہوا تو میں بھی اندر جاؤں گا مصوف کی گرفتاری سے عمران خان اور پی ٹی آئی کو ٹکا پرواہ نہیں ہے پی ٹی آئی والے تو چاہتے ہیں کہ فیض امید کے ساتھ ساتھ جنرل آصف غفور اور باجوہ کو بھی لٹکا دو آپ یہ ویڈیو کل ملاحظہ فرمائیں اور خود اندازہ لگائیں عمران خان صاحب جنرل فیض کو کس طرح ان کی اوقات میں رکھتے تھے فیض امید نے عمران خان کو اقوام متحدہ میں پرچی تھمائی کہ یہ بولو خان نے پرچی جیم میں ڈالی اور اشارہ کیا کہ دفع ہو جو اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ مجاد خان کے مطابق جنرل فیض حمید اور باجوہ کے دور میں تمام گندے اور غیر آئینی کام یہ دونوں خود کرتے تھے اور صحافیوں کو کہہ دیتے کہ سارا ملبع عمران خان پر ڈال دو عمران خان سے غلطی ہوئی کہ اپنے دور میں فوج کا دفاع کیا انہیں نواز شریف کی طرح فوج کو گالیاں کھانے دینا چاہیے تھا جیسے نواز شریف فوج کا دفاع نہیں کرتا